دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم بریس خان اتر پردیس میں ازان سے شروع ہوا بھی بات مسجد تک پہنچ چکا ہے کل ایک مسجد میں لوگوں کو جمعے کی یعنی کہ جو ہفتے میں خاص نماز ہوتی ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ اس مسجد میں ایک لمبے عرصے سے آسک نماز ہوتی آ رہی تھی لیکن وہ خبر آپ کے سامنے نہیں رکھنے جا رہا ہوں خبر صرف ازان والی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ ازان کا معاملہ اب پریاغ راج یعنی جس کا پہلے نام الہباد ہوا کرتا تھا وہاں سے نکل کر کئی اور زلوں میں فیل گیا ہے جیسا کہ میں نے سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہر سال دوہزار چودہ کے بعد دیکھنے میں آ رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں ازان کو لے کر سہری کو لے کر افطار کے ٹائم ہونے والے لاؤڈ سپکر سے اعلان کو لے کر بھوال کیا جاتا تھا لیکن اس بار تو ایک مہینے پہلے سے ہی بھوال شروع کر دیا گیا ہے اور اب بھوال پریاغ راج سنکل کر کئی سارے زلوں میں فیل گیا ہے تو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کنکن زلوں میں فیل گیا ہے اور کنکن زلوں سے کیسی کیسی تصویر آ رہی ہے کون لوگ اس پر بھوال کھڑا کر رہے ہیں کون لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ چیزیں یاد دلانا زیادہ بہتر ہوگا پریاغ راج جس کا پہلے نام الاباد ہوا کرتا تھا یہاں پہ ایک یونیورسٹری ہے جو دوہزار پانچ میں سینٹرل یونیورسٹری بنی جس کو ہم الاباد یونیورسٹری کے نام سے جانتے ہیں نومبر دوہزار بیس یعنی کہ پانچ مہینے پہلے یہاں کی ایک وائس چانسلر بنائی گئی جن کا نام ہے سنگیتہ سری باستہ انہوں نے صاحب ایک لیٹر جاری کر دیا یہاں کے ڈی ایم کو یہاں کے اور پولیس ادھکاریوں کو اس میں کہا کہ صاحب صبح ساڑھے پانچ بجے جو بگل میں مسجد ہے اس سے بڑی تیز آواز میں آزان آتی ہے آواز آتی ہے اور میری نیند ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد میں سو نہیں پاتی ہوں نجات دلائیے مجھے ہی نہیں تمام لوگوں کو نجات دلائیے اس کے بعد سے پورا معاملہ میڈیا میں گرمایا ہوا ہے ہم لگاتار اس پر دو خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں ان خبروں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک لگوا دیتا ہوں آئی بٹن پہ لنک لگوا دیتا ہوں اس پر آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسری خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور چوتھی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے وائس چانسلر سنگیتہ سریباسطہ کے پروفائل سے جڑی ہوئی کہ سنگیتہ سریباسطہ آخر کون ہے اور کیوں ان کو وائس چانسلر بنایا گیا اور کیوں ان کا وائس چانسلر بنایا جانا سوالوں کو جنم دیتا ہے اور کیا ہے وہ سوال سب آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کے پتی کی اس میں کیا بھومی کا ہے اور یوگی اور موڈی سرکار کی ان کے پیچھے کیا بھومی کا تیار کی جا رہی ہے ان کے ذریعے یا وہ اب کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت سارے سوال ہیں انہیں جاننے کے لیے بنے دیگرد اکڑ کبر کے ساتھ وقت وقت پہ تمام چیزیں سے آپ کو روبرو کراتے رہتے ہیں کراتے رہیں گے فلال جو آپ کے سامنے معاملہ رکھا وہ یہ کہ سنگیتہ سریباستب کا بیان سامنے آنے کے بعد ان کے دوارہ جاری کیا گیا پتر سامنے آنے کے بعد اس پورے معاملے میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی تھی جن کو ہم نے رکھا سرکو پہ اترے انہوں نے وائس چانسل کا پتلا جلا ہے لوگوں نے بھی وائس چانسل کا پتلا جلا ہے کہ مسلم علیمہ سامنے آئے انہوں نے بھی اپنا بیان دیا مسجد والے بھی آگئے انہوں نے بتایا کہ ہم نے لاؤڈ سپیکر کا وولیوم کم کر دیا تمام طریقے کی چیزیں ہوئی لیکن پھر بھی اب یہ معاملہ نکل کر پریاغ راج سے چار الگ زیلوں میں فیل چکا یہ چاروں زیلے پریاغ راج منڈل میں آتے ہیں آپ کا پتہ ہونا چاہیے ایک سسٹم ہوتا ہے ہر زیلے پہ ایک ڈی ایم ہوتا ہے اس کے بعد ایک کمیشنر ہوتا ہے چار زیلے یا تین زیلے جوڑ کے وہ زون بنا دیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے اس کو منڈل بھی کہتے ہیں ہندی میں تو پریاغ راج منڈل میں چار زیلے ہیں ایک پریاغ راج دوسرا کوشام بھی تیسرا پرتاب گھڑ و چوتھا فتحپور کیسے یہاں کی آئی جی کے پی سنگھ پترکاروں کو اس بارے میں جانکار ہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے چار ہو زیلوں کے ڈی ایم اور ایس پی کو آدھے شاری کر دیا ہے کہ پولوشن ایکٹ کے تحت رات کے دس بجے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے نردیشوں کا پالن کروانا ہے کسی بھی دھرمیسطہ پر کسی طریقے کا لاؤڈ سپیکر نہیں چلنا چاہیے کوئی اگر وشیس پریستیتیاں ہیں تو اس میں بھی دس سے بارہ کے بیچ لاؤڈ سپیکر کی اجازت دی جانی چاہیے وہ بھی پورے ٹرم آن کنڈیشن کے ساتھ کیسے بتا رہے ہیں ان کی زمانی سن لیجیے یہ دیکھئے ماننی کلپتی اللہ آباد وشیوش دیالے نے ایک پتر لکھا تھا جو ڈی ایم کو سمبودیت تھا اور مجھے بھی انہوں نے لکھا تھا کمیشنر کو اور مجھے اور سسپی کو بھی پیاغ راچے کہ جو اجان ہوتی ہے ساڑھے پانچ بجے صبح کے جو اجان ہوتی ہے مائک سے تیج آواز میں ہوتی ہے جس سے کہ ان کی نید کو اور ان کے ہیلتھ کو اور ان کے کاری کی چھمتا کو کم کرتی ہے جس سے وہ نید نہیں آتی اور اس طرح سے انہوں نے ریکلس کیا تھا کہ جلدی سے اس میں انٹرونشن کیا جائے جس سے کہ ان لوگوں کو بھی اس سے جو افیکٹ ہو رہا ہے اس سے اس کو راحت ملے اس سمندھ میں ماننی اچھنے آلے اور اچھتم نیالے کا بھی آدیش ہے اور پی آئی ایل ایک ہوئی تھی افضال احمد کی پیشلے جب رمجان تھی کہ اس میں کی مائک سے انہیں اجان کرنے کی چھوٹ دی جائے اس میں ماننی اچھنے آلے نے اس پر شنردیس دیا تھا کہ اجان ایک ریلجس پریکٹس ہے لیکن مائک سے اجان دینا یہ ریلجس پریکٹس نہیں ہے کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے اور وشیس کر کے پولیشن ایکٹ میں جب رات میں دس بجے سے صبح چھے بجے تک نائٹ ٹائم اس کو انہوں نے کہا ہے جو ایک میں لکھا ہوا ہے کہ نائٹ ٹائم میں کسی بھی پبلک پلیس پر کسی بھی سارجنی کے اسطحان پر پبلک ایڈرس سسٹم سے یا مائک سے کوئی آواز دھنی نہیں ہونی چاہیے وشیش پریشتیوں میں کلپ میں کسی ہال میں کسی کلچرل پروگرام میں یہ دی ہوتا ہے تو انومت ہی لے کر کے دس سے بارہ کے بیش میں وشیس پریشتیوں میں انومت لینے کے بعد یہ کاریوائی ہو سکتی لیکن سارجنی کے روپ سے پرتی دن یہ کاریو نہیں ہونا چاہیے یہ قانون پولیشن ایکٹ کے تحت کے ورود ہے تو اس بات کو ہم نے اپنے رینج کے سبھی جنپدوں میں پریاغ راج کے ڈیم کو اور سسپ کو پتاپ گھر کے ایس پی اور ڈیم کو کوشامبی کے ایس پی ڈیم کو اور فتح پور کو ایس پی اور ڈیم کو کہا ہے کہ سکتی سے اس میں اس نیموں کا پالن کرائے جائے اور جو بھی اپنے سارجنی کا جتنے بھی دھارمی کی ستھل ہیں چاہے وہ مندر ہے یا مسجد ہے ان جگہوں پر اس طرح کی چھوٹ نہیں ری جائے گی کہ وہ لوگ رات کو دس وجہ سے صبح تک کسی پبلک ایڈرس سسٹم سے مائک سے کوئی تیز دھانی دھستہ رکھ کی انتروں سے کوئی بات کریں جسے لوگوں کی پرسنل جو لائف ہے وہ ڈیسٹرڈ نہ ہوں ماننی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اس میں کوئی اگزمشن نہیں ہے جو پولیشن ایکٹ کہتا ہے اس کا انوپالن کرے تو یہ سبھی جو ایگزیکیٹیو آفیسرز ہیں ڈی ایمز ہیں ان کی یہ جمعیداری ہے کہ پولیشن کنٹرول بورڈ کے جو عدکاری ہیں کہ یہ دیکھیں کہ رات میں دس وجہ سے چھے وجہ کے بیچ میں بینہ انومت کے وشش پرستیوں کی کوئی بھی پبلک ایڈرس سسٹم سے کسی طرح کی آواز نہ ہو اور جو پراتا ہے وہ چھے سے دس وجہ دن میں جو بھی اپنے ساماجی کاریوں سے پبلک ایڈرس سسٹم کا اکیو ہوتا ہے تو وہ بھی ایک نشید ڈیسیبل کی اندرگت نشید دھونی سیما کی اندرگت کیا جائے لیکن رات میں یہ جو چیزیں اس کو سکتی سے بند کیا جائے سبھی دھارمی کس طرح سے یہ کرنا اپیل تو ہے یہ لیکن یہ ان کی کرنا ہماری قانونی جمعہ داری بھی ہے اور لوگ کا قانون ماننا بھی ان کی بھی ذمہ داری ہے تو اس کو سکتی سے بلند کر رہے جائے تمام چیزیں لگاتار سامنے آ رہی ہیں لیکن پھر بھی بیواد رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اب تو بیواد بنارس یعنی کہ کاشی یعنی کہ وارن اسی یعنی کہ پردان منتری نریندربودی کے لوگ سوا چھتر تک پہنچ گئے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پہ ایک یونیورسٹری ہے جس کو بنارس ہندو یونیورسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے تو اب وائس چانسلر تو تھیل آباد کی جن کے سر میں درد ہو رہا تھا آزان کی آباد سن کے لیکن یہاں ایک چھاتر ہے وہ جو ہے بڑا پریشان ہو گیا آزان کی آباد سن کے اور اس کا کہنا ہے صاحب میری پڑھائی میں یہ یہاں کی جو آزان ہے وہ بڑا ورود پیدا کر رہی ہے اس پر انکش لگائے جا اس نے ٹویٹ کیا تو پولیس نے بھی جواب میں ٹویٹ کیا کہ اس ماملے کو فلانے تھانے دار کو دے دیا بھائی ٹینچن لینے کے ساتھ نہیں ہے کروا دیں گے کیسے کیسے یہ پوری خبر ہے وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے اب رکھ دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھنا شروع کر سکتے ہیں باناراز ہندو ایڈورسٹری میں پڑھنے والا ایک چھاتر ہے جس کا نام ہے کملیش پانڈے اس نے باقاعدہ ٹویٹ کیا اس نے یہ مدہ اٹھا ہے ٹویٹ کرتے وہ اس نے کہا جو لکھا ہے وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ وارانسی کے بھدینی جو ہے ایک علاقہ پڑھتا ہے وہاں پہ کمرہ لے کے رہتا ہے اور وہاں پہ پڑھتا ہے اور اس کو صبح سے شام تک دن میں کئی بار تیز آواز میں ہونے والی اس آواز آزان سے کافی دکت ہوتی ہے اس کی پڑھائی میں اورود پیدا ہوتا ہے اس کے اسپاس یہاں پہ مسجد ہے جیسے آوازیں لگاتار آتی رہتی ہیں دن پر تو اس ٹویٹ کے جواب میں پولیس نے بھی اس کو ٹویٹ کر کے جان کری دی کہ ٹینشن مطلب تمہاری چیز ہمیں مل گئی ہے تم نے جو کہا ہے ہم اس پورے معاملے میں بھیل پور کے جو تھانہ پرباری ہیں تھانہ دیاکس ہے یعنی کہ تھانے دار جو ہے اس کو ہم نے اس معاملے میں کہہ دیا ہے اس کا نمبر بھی وہاں پہ لگایا گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں جانچ کر کاروائی کریں گے تو کہہ رہا ہوں نا میں آپ کو دھیرے دھیرے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ سب اس دوران بھی ہو رہا ہے آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے جب دیش کے پانچ آجوں میں چناؤ چل رہا ہے تاکہ اتر پردیس سے اٹھی ہوئی اس آواز کو بنگال میں کیش کیا جا سکے ہندو توا کے نام پر سامپردائک تا کے نام پر بوٹو کا دربی کرن کر کے ستہ حاصل کی جا سکے کیوں اب وہ زمانہ چلا گیا جب ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی اگر ہمارے بیچ میں سے کہے کہ جو جیتا وہ سکندر ہم کہتے تھے وہ جیتا کیسے پہلے سوال اس پہ ہونا چاہیے لیکن آج سچ یہ ہی ہو گیا ہے کہ جو جیتا وہ سکندر اصل یہ ہے مدہ اب یہ کوئی ریپ پوستہ وہ جیتا کیسے ہے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سے لکتے ہوئے اولیست مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حضیف العالمی مجھے دیں اجازت